بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نصرین آنے والے آٹھ سے نو روز یعنی آج سے سات مئی کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں بادل چھائے رہنے تیز گردلود ہمائیں چلنے اور ملک کے تقریباً نوے فیصد سے زائد علاقوں میں گرہ چمک تیزموں اور آنڈھیوں کے ساتھ توفانی بارشوں اور بعض علاقوں میں مصلاح دھار بارشوں شدید زالہ باری اور اربر پلڈنگ کے امکانات بن چکے ہیں تفصیلات کے مطابق آنے والے 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران 28, 29 اور 30 سپرل کے روز گرہ چمک کے ساتھ توفانی بارشوں، آنڈھیوں اور زالہ باری کے زیادہ فوکس ملک کے جنوبی اور بالای علاقے ہوں گے اس دوران کشمیر گگہ بلدستان، خبر پختنوخہ، کوئٹا، آگوادر سمیت، بلوچستان اور کراچی سمیت، سباز سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں جبکہ جنوبی بالای اور وسطی پنجاب میں بھی کہیں کہیں گرہ چمک تیزمہوں اور آنڈھی کے ساتھ بارش اور زالہ باری کا امکان تاہم 30 اپریل سے یکم اور دو مئی تک توفانی بارشیں سباز پنجاب اور خبر پختنوخہ کے زیادہ تر علاقوں میں بھی پھیل جائیں گی اور سات مئی تک وقفے وقفے سے بارشوں کے سلسلے جاری رہیں گے اس دوران کشمیر گیگر بلوچستان، خبر پختنوخہ، بلوچستان اور سباز پنجاب کے نوے فیصد سے زائد علاقوں میں جبکہ کراچی سمیت، سباز سندھ کے بھی اسی سے نوے فیصد علاقوں میں شدید گرہ چمک اور آنڈھیوں کے ساتھ توفانی بارشوں اور بعض مقامات پر شدید زالہ باری اور اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے مختلف علاقوں میں دو سے تین اور بعض علاقوں میں تو چار سے پانچ اور چھے بارشیں بھی ریکارڈ ہو سکتی ہیں بارش کی کلم اقتار مختلف علاقوں میں زیادہ سے زیادہ سو سے دو سو میلی میٹر تک بھی پہنچنے کا امکان ہے جبکہ آنے والے آٹھ سے دس روز ملک پھر میں موسم بھی غیر معمولی طور پر تھنڈا اور خوشتوار رہے گا